اکیہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس نمبر چھے اپنا اسلامک سٹوڈیو ناظرین دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رکس کے نشے میں مہو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جررت نہیں کر سکتا تھا صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے ورنہ وہ اندر آنے کی جررت نہیں کرتا تھا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی ان سے وہ اور بھی کئی کام دیا کرتا تھا جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور ایار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے ناجی نے اس کا تفصیل انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موضوع ہوگی بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی رکس اور شراف سے دل پیلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناشنے کے لیے کہا اور جب لڑکی نے اپنا چنگا اتار کر اپنے جسم کو دوبل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑک اٹھے پہلے ناشنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اس وقت محفیل برخواست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اس سے کہا زکوئی تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے سوال کیا نیا امیر مصر ناجی نے کہا وہ سالار آزم بھی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا زکوئی نے پوچھا نہیں شراب ناچ گانا تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے ناجی نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے تو وہ کیا تلسم ناکام ہوا زکوئی نے پوچھا میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے یہ کام تم کر سکتی ہو میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں ناجی نے کہا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا نہیں ابھی نہیں میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شرع پلا سکوں اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشن سے آسانے کے ساتھ کر سکتا تھا ناجی نے جواب دیا یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہو زکوئی نے کہا اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چنلمہ غور سے دیکھتا رہا لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں زکوئی ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہمنوہ اور ہم پیالہ بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی سلاہ الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشاور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے باقی میں سمحا لوں گی زکوئی نے کہا وہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گئی سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی برتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا سلطان نے علی سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی سلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ وہ ساپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر ساتھ میں دیکھنا مت بھولئے گا